محضرت سامین اے کرام آپ کو دیارے اردو چینل کا خوش آمدید ہے مستنصر حسین تارٹ کا نام کسی تارٹ پر متوج نہیں آج ہم ان کی ایک اور شہرہ آفا کتاب راہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اگر آپ دیارے اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسٹرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی ایک ساتھ آپ کو بروقت مصول ہوتی رہیں چار چیزیں ہیں جو ہر دسمبر میں مجھے بلاتی ہیں ان میں سے ایک شکار ہے اور وادی سواد کا ایک سیلیٹی منظر ہے اور کامران کی بارہ دری سے لگ کر بہتا ہوا دریائے راوی ہے اور چوک چکلا ہے چار چیزیں ہیں پانی ہے اس نے پوچھا نہیں ملا نے جواب دیا کیا یہ پانی پیا جا سکتا ہے نہیں یہ ٹھہرا ہوا ہے اس میں مچھلیاں اور مینڈک مرتے رہتے ہیں اور رات کو سور بھی یہیں آتے ہیں پانی پینے کے لیے ملا نے سور کا لفظ نہیں بولا تھا بلکہ باہر والے کہا تھا تاکہ اس کی زبان پلیت نہ ہو جائے اگر اس ملا کو یہ معلوم ہو جائے کہ انگلیستان میں متعدد بار بیکن ایک کا ناشتہ اس حکیر کی حلق سے اتر چکا ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا کشتی سرکنڈوں کی جانب جا رہی تھی جلدی کرو روشنی ہو رہی ہے اور کتنی جلدی کرو چودری صاحب ملا ناگواری سے بولا سرکنڈوں کے اندر پانی کی سطح پر سے دند اٹھ رہی تھی اس کی سفیدی میں سرکنڈوں کے پیکر ہولے ہولے حرکت کرتے تھے اور یہاں چونکہ گہرائی کام تھی اس لیے کوہر کی ایک پتلی چادر پانی پر اکڑی ہوئی پڑی تھی اور کشتی کی روانی اس باریک شیشے کو کرچ کرچ توڑتی چلی جا رہی تھی اس بطل میں پانی نہیں ہے ملا نے گردن کو بل دے کر پیچھے دیکھا اور ان تین شکاری تھیلوں کو دیکھا جن میں سے ایک کے فلاپ کو دہرہ کرتی فلاس باہر جھاگتی تھی نہیں اس میں کافی ہے اس نے اپنی افغانی جیکٹ کی جیب میں انگلیاں سیدھی کی کھانے کو کچھ نہیں لائے چودری صاحب ہم اس نے سر ہلایا یہ سویٹس لوگ ہیں اس نے سویٹس کا ایک پیکٹ ملا کے آگے پھینگ دیا میر بانی جی ملا نے پیکٹ کرتے کی جیب میں ٹھونس لیا اندھیرے میں لو دیتے ڈائل کو اپنی آنکھوں کے قریب لائیا ابھی سورج نکلنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا کشتی کی رفتار یک دم دھیمی پڑ گئی ملا نے چپو اٹھا لیے اور کشتی کا ہجم سرکنڈوں کو رونتا چلا جا رہا تھا اور سرکنڈے ابھی سیدھے کھڑے ہیں اور ابھی کشتی کے آگے پیچھے چلے جا رہے ہیں ملا نے پھر پیچھے دیکھا یہاں ٹھیک ہے جی نہیں اس نے فوراں کہا یہاں ہم نظر آ جائیں گے ذرا ادھر کنارے کے قریب جو ڈھب ہے ادھر لے چلو ملا نے اس کے فیصلے کو پسند نہیں کیا اور ذرا بے توجگی سے چپو اٹھا لیے وہاں ڈھب اور سرکنڈوں میں وہ بلکل اوجھل ہو گئے ٹھیک ہے اب تم جاؤ ملا نے اپنی تحمد کی گرہ ڈھیلی کی اور اسے کھول کر سر پر رکھ لیا پانی میں اترنے سے پیشتر اس نے سویٹس کا پیکٹ بھی کرتے کی جیم میں سے نکال لیا لیکن یہ احتیار غیر ضروری تھی کیونکہ یہاں پانی گھٹنوں سے اوپر نہیں آتا تھا زندگی بھر کے یہ ایک تجربے کے باوجود ملا نے جو ہی پانی میں قدم رکھا اس کے موں سے بلند آہنگ میں ایک نہایت پست گالی بنامت ہوئی اور اس کا پورا بدل ٹھٹھرنے لگا لیکن کنارہ ساتھ ہی تھا اس نے تحمد بانتے ہوئے پیچھے دیکھا تو وہ سرکنڈے میں گہری دھون میں جا چکے تھے جن کے اندر کہیں وہ کشتی تھی مشاہد علی کشتی کے کناروں کے اندر تک جھکا اور پھر بہت احتیاط سے ہتیاروں کے حسار کے اندر لائٹر کے مدھم شولے کو بند کر کے ایک سگرٹس الگا لیا اور سگرٹس الگاتے ہی وہ سیدھا ہوا اور اس نے اپنے آس پاس نہائید غور سے دیکھا اور ہر شکاری جو سگرٹس الگاتا ہے وہ غیر شعوری طور پر ایسے ہی کرتا ہے اور وہاں جہاں تک وہ اس تاریکی میں گھلتی سفیدی میں دیکھ سکتا تھا وہاں دھون اور سرکنڈے تھے اور گلی سڑی گھاس کی بو تھی اور کوئی نہ تھا وہ آج خوش قسمت رہا تھا ایسا بھی ہوتا کہ کوئی شکاری اپنے تہیں کسی نہائید غیر معروف اور دوسرے شکاریوں کی فہم سے اوجھل کسی سپارٹ میں دبکا بیٹھا سگرٹس الگا کر آس پاس دیکھتا تو ہر جھاڑی اور ہر سرکنڈے میں اسے سگرٹوں کے جبنوں دمکتے دکھائی دیتے دوسرے شکاری وہاں پہلے سے موجود تھے اور کسی موزز شکاری کے لیے اس سے بڑی حرما نصیبی اور کوئی نہیں تھی موزز شکاری پہلے سے موجود سینڈوچ کھا کر سگرٹ پی رہے ہوں لیکن مشاہد علی آج خوش قسمت رہا تھا وہاں اور کوئی نہ تھا کشتی کے گیلے پیندے پر اس کے تینوں تھیلے پڑے تھے خوراک والا تھیلہ وہی تھا جس میں سے فلاس چانگتی تھی اور اس میں برگیتہ کے بنائے ہوئے تھنڈے سویڈش سینڈوچ بھی تھے ویڈرز والا تھیلہ پچکا پڑا تھا کیونکہ ریکسن کے بنے ہوئے وارٹر فرو ویڈرز اس کے بدن پر کھچے ہوئے تھے تیسہ تھیلہ بھی خالی تھا سوائے چھے نمبر کے کارتوز کے تین ڈبوں کے اور بندوق اس کے گھٹنوں پر آرام کر رہی تھی وہ بار بار اس پر ہاتھ پھیر کر اندھیرے میں مسکر آتا اس کے ذہن میں بہت کچھ آتا اور وہ سر جھٹک دیتا بندوق کی نالیوں کے درمیان اس کی انگلیاں پھسلتی ہوئی چلتی جاتی اسے یقین ہوتا کہ اب وہ کسی اُبھار پر ہوں گی لیکن وہ تقریباً اسی سطح پر رہتی روسی ساکھ کی بیکال ایک عرصے سے اس کا ساتھ دے رہی تھی یہ بتردد بار پانی میں بھی گری جیپ کے آہنی فریم کے ساتھ برابر ٹکراتے رہنے کے باوجود وہ پہلے دن کی طرح مضبوط اور خوش وضع تھی اسے بغیر وجہ کے راف اینڈ ٹف نہیں کہا جاتا تھا یوں بھی ہولنڈ اینڈ ہولنڈ اور پرڈی کی نسبت سستی بندوق تھی اس نے اسے ان زمانوں میں حاصل کیا تھا جب اس کا ہاتھ قدرت تنگ تھا لیکن اب تو وہ ہولنڈ اینڈ ہولنڈ بھی خرید سکتا تھا لیکن بیکال اس کی ساتھی بن چکی تھی اور وہ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا ویسے بھی جدائی کے دن شاید قریب تھے شکار کے احساس میں اس کی طلب اور دیوانگی میں اب وہ تقریبا جنسی وحشت مفتود ہو رہی تھی جو پچھلے برسوں میں تھی جو ہی موسم بدلتا تھا راتیں سرد ہونے کو آتی اور ہوا بدن کو چھوٹی ہوئی اس کے لو لو کو خردرا کرتی تو اس کے پورے بدن میں پرندوں کے پروں کی شائن شائن چلنے لگتی اور تب شکار کی تیاری شروع ہو جاتی وہ ہر دوسرے چوتھے روز اس پارٹ پر پہنچ جاتا جہاں اسے دسمبر کے دنوں میں آنا تھا اور سورج تلو ہونے سے نصف گھنٹا پیشتر پہنچتا صرف یہ دیکھ دیکھ لیے کہ یہاں ہوا کا رخ کیا ہوگا مرغابی کدھر سے آئے گی اور بیٹھنے کے لیے سب سے بہتر جگہ کونسی ہو سکتی ہے لیکن اس دسمبر میں بدن کو وہ کچھ نہ ہوتا تھا جب پہلے ہوا کرتا تھا شاید جدائی کے دن قریب تھے اس نے کلائی اپنی آنکھوں کے قریب کی روشنی اب اتنی ہو چکی تھی کہ وہ وقت دیکھ سکتا تھا بس اب انہیں کسی بھی لمحے آسمان پر نبودار ہونا تھا اس نے افغانی جیکٹ کی جیبوں میں بھرے ہوئے کارتوسوں کو چیک کیا بندو کی نالیوں میں فٹ کارتوسوں کی سرک گولائیوں کو دیکھا اور یہاں وہ پھر مسکور آیا کیونکہ کارتوسوں کے درمیان وہ ایک چھوٹا سائپل تھا کیونکہ کارتوسوں کے درمیان وہ ایک چھوٹا سائپل تھا جس پر زد لگنے سے سب کچھ فائر ہونا تھا گولائیوں کے درمیان میں اُبھرا ہوا اس نے اس سے پیش تر روز مرہ کے استعمال کی اشیاء میں جنسی شباہتیں کبھی تلاش نہیں کی تھی یا اسے نظر نہیں آتی تھی اور اب شاید اس کی عمر ایسی تھی جب بقول کسی انسان ڈیزنی اولڈ مین ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں یہ شاید ایسا ہی ہے آسمان پر سپیدہ سہر تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا اور اس کی سفیدی پانی کی گہری سبز تاریکی کو بھی کم کرتی چلی جاتی تھی اور تب اس نے دیکھا کہ پانی کی سطح بلکل ہموار ہے اوہ شٹ وہ زیرے لب بڑ بڑ آیا اس نے جلدی سے بندوق خالی تھیلوں کے اوپر رکھی اور ذوق بدلنے سے چلتا کشتی کے پچھلے حصے میں پڑی اس بوری کو اٹھا لیا جس میں ڈکائے سنبھالے ہوئے تھے بوری کو کشتی میں اُلڑ کر وہ پانی میں اتر گیا ویڈرز واقعی وارٹر پروف تھے اور اس کی ٹانگوں کو باہر کی یک سردی کا کوئی اندازہ نہ تھا جب اس کا بدل موسموں کو سہار سکتا تھا تو وہ کبھی ویڈرز نہیں پہنتا تھا وہ یک پانیوں میں اترتا تو اس کا گرم ماس چند لمحوں کے لئے سرد ہوتا اور پھر سنبھل جاتا اور وہ پانی میں اپنے آپ کو کھینچ کھینچ کر چلتا تو ٹانگوں سے اوپر کا سارا بدن بے چین ہونے لگتا اور جب پہلی مرتبہ اسے شدید فلو ہوا اور بہت دن تک بستر پر پڑا رہا تو اسے اگلے شکار پر ویڈرز پہننا پڑے اور پہلے روز جب اس کے ماس اور سرد پانی کے درمیان ریکسن ہائل ہوئی تو گویا ماس اور پانی کے میل کی لذت ختم ہوئی پتہ نہیں کون تھا جو پانی میں مقید تھا وہ نہ تھا کیونکہ اس کے ماس کو کچھ نہ چھوٹا تھا سوائے ویڈرز کے چمڑے جیسے احساس اور تھنڈک کے جیسے اس نے ایک بڑا کانڈم پہنا ہوا ہو ڈیزنی اولڈ مین برگیتہ بھی اسے ہمیشہ مجبور کرتی اور ایک عرصے سے ماس اور پانی کا میل نہ ہوا تھا وہ پانی کی سطح پر ڈکائے رکھتا گیا یہاں تک کہ ہلکورے لیتا ہوا ایک نیم دائرہ سا بن گیا پانی اور سرکنڈے جیسے آباد ہو گئے وہاں دو درجن مختلف نسلوں کی مرگابیاں بے حصو حرکت تیرتی تھی اور ان پلاسٹک سے بنے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر ان کے ہم نسلوں نے اپنی پرواز منقطع کرنا تھی اور نیچے ان سے ملنے کے لیے اترنا تھا اور نیچے مشاہد علی کی دو نالی بکال ان کی متظر تھی اٹالیا کے بنے ہوئے ڈکائے شکل و شباہت میں اتنے مکمل تھے کہ بعض اوقات شکاری بھی دھوکہ کھا کر ان پر فائر کر دیتے تھے ڈکائے پھیلا کر وہ واپس کشتی میں آ گیا اس نے بکال اپنے گھٹوں پر رکھی اور انتظار کرنے لگا اور اصلی شکار یہی انتظار تھا دھن آہستگی سے پانی سے اٹھتی تھی اور تحلیل ہوتی جاتی تھی وہ انتظار کر رہا تھا اور فضا میں تھنڈک اور گلتی ہوئی گھاس اور بوسیدہ سرکندوں کی بھو تھی اس میں ہمیشکی تو نہیں اور اس سارے وسیع علاقے میں کے جس میں قادر آباد بیراج کے پانیوں کے زخیرے اور ان میں اگے سرکندے اور کناروں پر موسم سرما کے سندے سے دیتی کہی کے لمبے سٹے دار پھولوں کی سفیدی اور دریائے چناہ پر سے شرلائے بھرتی ہوئی یا خواؤں کی سائیں سائیں اور دریاء اور بڑے حفاظتی بند کے درمیان پھیلے بیلے کی سیاہ خاموشی اور گہرا بھید اور میں ہوں تو ان سب میں موجودگی کے کم سے کم لمحے میرے ہیں مشاہد علی مشیل کے پانی کی سطح پر ڈولتی یہ مرگابیاں دراصل مرگابیاں نہیں ہیں اپنی ہم نسلوں کے لیے ایک دھوکہ ہیں ایک پھندہ ہیں یہ ڈکائے ہیں زندگی اور پرواز کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم لمحے میرے ہیں یہ بوسیدہ اور گلتی ہوئی کاس کئی کناروں کے ساتھ لپٹے گی اور کبھی ہوا کے زور سے پیچھے ہٹ جائے گی لیکن یہ ابھی رہے گی اور میں اس سے بہت پہلے کے لمحوں میں بوسیدہ ہو جاؤں گا آخر میری قربانی کی کیا ضرورت تھی میرے بغیر بھی تو سب کچھ جاری و ساری تھا اور میرے بغیر بھی سب کچھ جاری و ساری رہے گا نسل انسانی کا سب سے بڑا کارنامہ ایک فخر ایک بلند بانگ آئیڈیال قربانی ہی تو ہے اور قربانی آپ کو کہاں لے جاتی ہے کافرستان کے وہ الڑ وہ بڑے بڑے پتھر جن پر لاکو بھیڑ بکڑیاں کٹیں اور ان کا خون بہا تو پتھر تو پتھر ہی رہا اور اس پر کیا اثر ہوا یا جن کی قربانی ہوئی مرضی سے ہاتھ میں پرچم پکڑے ہوئے یا مرضی کے خلاف جنہیں دھکیل دیا گیا ان سب کا انڈ ریزرڈ کیا ہوا سمیہ کا سر سفید ہو گیا ایک رات میں اسے ایک تین فٹ لمبے اور ایک فٹ انچے دراز میں پیک کر کے بند کر دیا گیا اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے سانس کہاں ہے وہ کہاں ہے صرف اندھیرے میں وہ کھانستا تھا اور جہاں تھا وہیں تھا ہل نہ سکتا تھا اور اس کے ماس میں چونٹیاں چلتی تھی اور اس کے دماغ میں بچھو رینگتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگر کسی کو ایک دراز میں بند کر کے تالہ لگا دیا جائے تو اس شخص پر ایک رات میں کیا گزرتی ہے صرف وہ جانتا ہے جس پر گزری ہو بلکہ وہ بھی نہیں جانتا کیونکہ وہ تو صرف سانس کو کھینچنے اور مو کھول کر بے آواز سیکھنے میں ہی لگا رہتا ہے اور سمی کو جب ساوق والوں نے اس دراز میں سے نکالا تو اس کا سارا سر سفید ہو چکا تھا تو اب سمی سڑکوں پر گھونتا ہے اور اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ تمہارا سر سفید کیسے ہو گیا اس نے بھی آئیڈیلز کے لئے قربانی دی شاہی کلے کی گہرائی میں جو کوٹڑیاں تھی وہاں بھی آئیڈیلز آئے اور چونہ منڈی کے تیہ خانوں میں بھی ہمتوں والے آئے اور اٹک کلے کی سکتیوں کو جھیلنے والے بھی بہت تھے لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہوا سچ کیا ہے اور ایک بہتر دنیا کا خواب کیا ہے اور کیا اس خواب کے لئے جدو جہد کرنا جائز ہے اور کس کا کیا سچ ہے کون سا سچ یہ یہ یا یہ سچ تمام جنگوں کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوا ناثنگ ڈسٹ انٹو ڈسٹ خاک ترخاک اور راک راک میں پانی کی قربت کی یک اس کی ہڈیوں میں اترنے لگی کیا اتنا وقت ہے کہ دو گھنٹ کافی کے حلق سے اتار لیے جائیں ہاں اتنا وقت ہونا چاہیے اس نے فلاس کو تھیلے میں سے کھینچ لیا کافی گرم تھی اور اس کی تمباکو جیسی نشہ دار مہک گلتی گاز کی بھو سے مل کر اس کے آس پاس پھیلنے لگی کافی کا ذائقہ الگ تھا یورپی کوموں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کافی میں ہمیشہ ذائقہ الگ ہوتا تھا حالانکہ کافی اور دودھ وہی ہوتا تھا جس سے وہ خود کافی بناتا تھا اور پھر بھی برگیتہ کے ہاتھوں کی کافی میں ایک گرم کرواہر ٹھوتی تھی لیکن برگیتہ تو یورپی نہیں تھی وہ تو پاکستانی تھی کیا وہ پاکستانی تھی اس سے کچھ فاصلے پر سرکنڈوں میں کچھ حرکت ہوئی جیسے کوئی ان کے اندر انہیں پچھاڑتا تھا خدا کرے کہ ایک دو ہی ہوں اگر یہ زیادہ ہوئے تو خام خواہ ادھم مچائیں گے اور مرغابی کم از کم میرے علاقے میں تو نہیں سرکنڈے تھوڑی دیر بعد اپنی اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہاں وہ ایک دو ہی تھے جو پانی پی کر چلے گئے اور پھر ایک اور سرسراہٹ ہوئی اور اس کے پورے بدن کا نظام جہاں جو کچھ تھا ساکت ہو گیا پروں کی سرسراہٹ ایک تواتر کے ساتھ اس کے کانوں میں آنے لگی نیچے سیاہ ڈھپ اور نیم سیاہ پانی اور سرکنڈے تھے اور اوپر آسمان پر روشنی کے ساتھ ساتھ مرغابیوں کی کتارے چلی آ رہی تھی ان کی پرواز کی شان دیکھنے کے لائک تھی وہ ابھی بہت بلند تھی اس کے نشانے سے باہر لیکن اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا بیکال کی نالی آسمان کی جانب ہوئی اور اس نے اپنے کندے کو کھلا کر بندوق کے بٹ کو فٹ کیا پانی کی سطح پر ساکن پلاسٹک کی مرغابیوں میں بھی کوئیہ جان پڑ گئی اور وہ دیرے دیرے ہلدے لگی کوئیہ ان کو جو آسمان پر تھی بلانے لگی اور وہ جو آسمان پر تھی انہوں نے نیچے دیکھا نیچے جہاں کئی کلومیٹر کے علاقے میں قادراباد بیراج کے ساکن پانی اور سرکنڈے تھے اور ان میں ایک کنارے کے نزدیک ان کی ہم جولیاں تیرتی تھی انہوں نے جو آسمان پر تھی پرواز کا مومنٹم توڑا اور سرکنڈوں کی سید میں نیچے اترنے لگی اور بس یہی وہ لمحہ تھا مشاہد نے سب سے اگلی مرغابی کے سر سے تقریباً چھے انچ کے آگے نشانہ باندھ کر فائر کیا اور بندوق کو مرغابی کے ساتھ ساتھ حرکت میں رکھا تاکہ فائر مکمل ہو جائے پھر ایک اور فائر ہوا اور اس نے بندوق نیچے کر لی ایک مرغابی این اس کے سامنے آ کر گری لیکن وہ مر چکی تھی اور ایک پتھر کی طرح گری کچھ فاصلے پر سرکنڈوں کے اندر چھپاک چھپاک آواز آئی اور اس نے مرغابیوں کے پروں کی پھر پھڑا ہٹ کو اپنے بدن پر محسوس کیا اس نے بندوق کشتی میں رکھی اور جلدی سے پانی میں اتر گیا سرکنڈوں کے اندر ابھی تک خاصی تاریخی تھی اور وہاں مرغابیاں تڑپ رہی تھی اس نے پہلی مرغابی پر ہاتھ رکھا تو اس کی پرواز کی سے متدد فائر ہوئے اور یہ فائر جس بے ترتیبی سے ہوئے مشاہد نے جان لیا کہ زاہد کالیا اور ڈاکٹر ارشد وہاں پہنچ چکے تھے اس نے بندوق کو پھر سے لوڈ کیا اور پھر کچھ سوچ کر اسے تھیلو پر رکھ دیا چار مرغابیاں کافی تھی ان میں سے مرغابیوں کی چلاک ترین نسل اور کھانے میں بہت نفیس یہ کافی تھی آج بارش کے بعد پہلا دن تھا اچھلے کئی روز سے یہاں سرما کی بارشوں کا زور تھا اور اس لئے آسمان مرغابیوں سے سیاہ ہو رہا تھا وہ بھی کئی دنوں کے بعد پرواز کے لئے نکلی تھی نیچے اگرچہ نیم تاریخی تھی دیکن وہاں اس بلندی پر ان کے پروں پر پہلی زرد کرنے تھی وہ ایک مسلسل شائیں شائیں کی آواز سے فضا کو چیرتی یونانی دیو مالا کے سنہری پرندوں کی طرح حرکت کر رہی تھی اور ان میں سے چار کشتی کے پیندے پر بے جان پڑی تھی اور ان کا خون پروں میں سیاہ ہو چکا تھا اس زندگی کا انڈ ریزل کیا ہے یہ ہی ہے